ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھوکا تابوت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھوکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھوکا اللہ علیکم السلام انکل تمہیں تمہاری پہچانا پیسکسو پلیز مارو نام محمد ابراہیم رتانسی مارو نام داری سلام تھی آؤں چو اٹلے ٹانزانیا مارو کام کاج موٹر پارس نو بیزنس چھے چی ہمیں ہالسے لنک کریے چھے انہے ہون این آوی او کوم مہ انہے کودانی میر بانی تھی مانے دانیل جوا نو گروپ ملیو ویچ مانے نا تی خبر ہوں اینے که وی ریتنا تھنکس کرو کیمکہ ہون تو آئیان ودھارے ودھارے ماسوم حکوم نے جام کرن جانتو تھے ایلوکا نا گروپ آئیان ہاتھو انہے منہ جے آوکارو آپیو ایلوکا ہے ہون ایمنا آب بھار چو نے منہ خبر سے کہ ہون تو کائنی آپی سکو پن جے لوکا نی زیارت کروا آویا سے ایلوکا بدا ایلوکا نی اجل آپے ایمین ایمین نا تی خبر سے ہمارے ایمین 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 وہ اarella منزن باقی تر z compartment جفت drastic اگرام請 دوار میں اس باقی تلڑم لمقیدries جنگ امی سر تنجد اگر ایراد scratching تلڑم ااز ہوسر مشخصد مجانے روپ نے جویا جویا جو آنے بھگو مجانے مجانے کیا تو ہوں در خواست کرو چو جے بھی کوئی زیارت آوا مانگتا ہوئی خواست کر انہیں فرنچ کانٹیننت تھی تو ہوں ریکویس کری اس کے لئے ایلوکا جائے حسینی گروپ ساتھے کیمکہ ایلوکا نیجے خدمت چھے ہی ہیڈس اوف شکریہ ہم اسی حضر شہر کے انہوں نے کم پر عشد است ہم طور پر نکھلی مجھوڑا کہ اے نوکا میں چجzیں گا جائے ہیں ہم سب بھردت کی سفر جائے ہیں ہم نے مجھوڑی زیارت کریا ہے کہ ہم نے کم کانیوں نے جائے ہیں جائے ہیں کہ ہم سکتے ہیں انہا ہے کہ ہم نے اسیگے کو دعای کرنا ہے بے آمین ہم نے دعا برای کرنیز کے جائے ہیں ایسا کام پر وقتاہ بنائی لئے ہیں اگر اگر سے اگر تو پیدا ہے موسیقا 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 مانم زمین پہ ہوتا ہے اور ملش پر بھکا چہرے پہ خون بہتا ہے سر غیش گافتا چہرے پہ خون بہتا ہے سر غیش گافتا سر غیش گافتا دنیا سے اس طرح میرا مشکل کو شا چلا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء مانم زمین پہ ہوتا ہے اور ملش پر بھکا وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا عبادت کہا گیا دعا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء مانم زمین پہ ہوتا ہے اور ملش پر بھکا مانم زمین پہ ہوتا ہے اور غیش پر بھکا امات یتیم ہو گئی بے آسرا حیات جو سب کے بوجھ اٹھاتا تا دنیا سے اٹھ گیا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء مانم زمین پہ ہوتا ہے اور غیش پر بھکا مانم زمین پہ ہوتا ہے اور غیش پر بھکا جن و ملاک رسول و بشر سارے آگئے جن و ملاک رسول و بشر سارے آگئے کس شان سے اٹھاتا جانازہ امام کا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء مانم زمین پہ ہوتا ہے اور غیش پر بھکا مانم زمین پہ ہوتا ہے محمد و علی محمد صلوات محمد و علی محمد محمد صلی علی محمد محمد و علی محمد محمد صلوات محمد صلوات اس کو کہا جاتا ہے یعنی عربی میں صلوات کا مطلب ہے ایسی حالات اچھی حالات سلامتی کی جگہ اس لئے اس کو محمد صلوات روایات میں ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی کوئی موت ہوتی ہے کوئی انسان مومن ہے اگر وہ دنیا میں کہیں پر بھی مر جاتا ہے مثلا پیرس میں مار جاتا ہے مارڈاگسکر مار جاتا ہے پاکستان میں انڈیا میں جہاں پر بھی اس کو موت آتی ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کی روح خود بخود وعدی السلام میں آ جاتی ہے اور روایات میں یہ بھی ہے کہ ستر ہزار انبیاء سیون تھاؤزن پروفٹ ستر ہزار انبیاء کی روحیں وعدی السلام کے اندر ہیں اور یہ جو مزار ہے جنابِ حود علیہ السلام ہے اور جنابِ صحلی علیہ السلام ہے جن کا بقیدہ مزار ہے بقیدہ قبریں موجود ہیں وعدی السلام میں جنابِ حود علیہ السلام اور جنابِ صالح علیہ السلام یہ بھی دو نبی تھے اور ایک واقعہ جو کہ وعدی السلام کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک ظاہر مولا علیہ السلام کی زوار زیارت کے لیے آتا تھا یہاں پر اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے یہاں پر موت آ جائے اور مجھے وعدی السلام میں دفن کیا جائے ایک سال آیا ہاروز وعدی السلام کے دروازے پر بیٹھ جاتا یہی دعا کرتا کہ میرا اللہ مجھے موت آ جائے موت آ جائے میں مر جاؤں اور مجھے یہی پر وعدی السلام میں دفن کیا جائے ایک سال پھر آیا پھر نیکس پیئر دوبارہ آیا پھر دوبارہ آیا جب تیسری مرتبہ آیا تو وہ یہاں پر وعدی السلام کیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا نید آ گئی اس کو جب وہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ چند لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ لوگ دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ ایک کام کر رہے ہیں کہ وہاں سے باہر سے وہ لوگ مردے اٹھا کے لا رہے ہیں میت اٹھا کے لا رہے ہیں باہر سے اور جو وعدی السلام کے اندر قبریں ہیں ان قبروں کو کھود کر وہ میت قبروں سے نکال کر جو باہر سے میت لا رہے ہیں ان قبروں کے اندر ڈال رہے ہیں پہلے تو وہ ڈر گیا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے کہ جو قرآنی قبریں ہیں ان کو کھود کر اس میں سے میت نکال کر اس کی جگہ جو باہر سے میت لے کے آ رہے ہیں وہ دفن کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میں کوشش کر کے کسی سے سوال پوچھ لیتا ہوں تو اس نے آگے ہو کر ایک آدمی سے پوچھا بھئی آپ لوگ کون ہو اور یہ کیا کام کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ جو جواب دیا کہ ہم لوگ جو ہیں خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے فرشتے ہیں خدا نے ہماری ایڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ دنیا کے جس کونے پر بھی مومن جو ہے وہ موت آ جاتی ہے اس کو وہ مر جاتا ہے ہماری ایڈیوٹی ہے کہ ہم دنیا کے ہر کونے سے جا کر اس مومن کا میت لے کے آتے ہیں اس کو وادی السلام میں دفن کرتے ہیں اور جہاں پر یہ جو گناہگار لوگ تھے جو مومن نہیں ہیں ان کو میت ہم نکال کر وادی و بروت میں لے کے چلے جاتے ہیں تو جب اس شخص نے سنا کہ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے میں مومن ہوں تو پھر تو مجھے عراق میں یا مولا کے در مرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں جہاں پر بھی مروں گا میری جو باٹی ہے میرا میت ہے وہ خود بخود وادی السلام میں آ جائے گا تو یہ واقعہ وادی السلام کے بارے میں ہے اور وادی السلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے وادی السلام کی اور الحمدللہ خدا نے ہم یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم آج وادی السلام کی بھی زیارت کر رہے ہیں کیونکہ ستر ہزار انبیاء کی روحیں وادی السلام تابوت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء مارم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھوکا مارم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھوکا وہ جس کو دیکھنا بھی بادک کہاں گیا وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہاں گیا محمد اللہ علیہ وسلم یہ مقام اس کو کہتے ہیں مقام امام زمان علیہ السلام یعنی کیا مطلب یہ وہ جگہ تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام زمان علیہ السلام آ کر عبادت کرتے تھے اس طرح بہت سے مقامات کربلا میں بھی ہیں امام زمان علیہ السلام کے نام پر مقام امام جحفر صادق علیہ السلام اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام آتے تھے تو آ کر یہاں پر یعنی مولا علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے یا اگر کربلا میں آتے تھے تو مولا عمام مسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد پھر اپنے مقام پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے تو چونکہ عمام علیہ السلام ابھی غیبت میں ہے ہمارے بارے عمام جو ہے تو ہمیں عقیدہ اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ مولا آپ بھی آ کر یہاں پر عبادت کرتے ہوں گے تو یہاں پر بھی جو دعا مانگے جن لوگوں نے ہمارے زمینے دعائیں لگائی ہیں سب کو اپنی اپنی دعوں میں یاد رکھیں اپنے لئے بھی دعا کریں انہوں نے سب کے لئے بھی دعا کریں آوازی بلند صحیح لگا اللہ حمد صلی علیہ محمد صبح تحییر امام جمعان اللہ اتغبت دیا تو آپ سمجھا دیں یہ جو کنوہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا کنوہ کہا جاتا ہے اس کو یعنی عربی میں کہتے ہیں اس کو بیر جو امام یعنی عربیicer کی کنوہ جہاں سے امام علیہ السلام کا منصوب کے ہیں امام علیہ السلام کی نسبت دی جاتا ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کا کنوہ ہے یقین استفادہ وہ بھی کرتے تھے یہاں سے اور یہ پانی Content وعدی بن سلام کا بھی ہے نجف کا پانی بھی ہے تو یہ پانی برکت بھی ہے اور بیماریوں کا علاج بھیwidrigے یقین ہوگیا یہ م 없ے ممکنے جو ہاتھ دوں ہاتھ دالے ٹھوڑے منہ پر ڑھنے پانی تاکہ جو بیماری ہیں وہ کسی عدد بھی اتصال کے لئے ہو جائیں آواز جب الانسال ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا تابوت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا چہرے پہ خون بہتا ہے سر غیش گافتا دنیا سے اس طرح میرا مشکل کو شاچلا تابوت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا عبادت کہا گیا ڈوبا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا تابوت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اللہم سلی علی محمد وعلي محمد علی مولا حدیب علی مولا کہا ممکن ہے کوئی فارجی بولی مولا کہا ممکن ہے کوئی فارجی بولی مولا کہ شجرہ پاک ہو جس کا کہ شجرہ پاک ہو جس کا وہی بولی مولا حدیب علی مولا حدیب علی مولا حدیب علی مولا کہا ممکن ہے کوئی فارجی بولی مولا دکھانے کو صدا کے دین کا ایک مقتہ کامل دکھانے کو صدا کے دین کا ایک مقتہ کامل اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ حیدر کا نبی بولے بولیں جس ممکن ہے جس ممکن ہے جس ممکن ہے جس ممکن ہے چندہ بیری بولا حضی مولا حضی مولا بیری بولا حضی مولا حضی مولا حضی مولا حضی مولا زکر نبی تو کرتا جائیں زکر بران مول موسیقا آتا آتا بول ایسا دن بھی آجائیں سرکار کے در پہ بیٹے ہو سرکار کے در پہ بیٹے ہو جب خاموشی زمان بن جائیں آکے سے آسوں بہتے ہو ان کے در پہ دونی والی دل سے کچھ تو وہ آکا آکا ہونی بندے آکا آکا ہون آکا آکا ہونی بندی آکا آکا ہون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقا وقالی ظاہرین کرام ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد کوفہ مسجد کوفہ کی اہمیت اور اس کی تھوڑے سے فضائل کیونکہ انسان جو بھی زیارت کرتا ہے تو اس کو زیارت کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے کہ میں یہ زیارت کر رہا ہوں اس زیارت کا مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے تو مسجد کوفہ جس طرح آپ نے سنا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے بیعت اللہ یعنی اللہ تعالی کا گھر اسی طرح جو مدینہ منورہ ہے یا مکہ معظمہ ہے مکہ معظمہ کو کہا جاتا ہے بیعت رسول اللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ معظمہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا گھر ہے اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو مسجد کوفہ ہے اس کو حرم امیر المومنین کہا جاتا ہے یعنی کیا مطلب اس کو امیر المومنین کا گھر کہا جاتا ہے مسجد کوفہ کو کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مولا علیہ علیہ السلام نے حکومت کی ہے اور حکومت کا بہت سار سا مسجد کوفہ میں رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مقام شہادت ہے وہ بھی مسجد کوفہ ہی ہے مولا علیہ السلام کا اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ ہے مسجد کوفہ کے اندر کہ اب حرم امیر المومنین میں بھی آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہے اسی طرح کربلا میں جائیں گے جو مولا حسین علیہ السلام کی خاص ذریع کی جو پلیس ہے ذریع کا مقام ہے وہاں پر بھی آپ کی نماز ذریع کے پاس بلکل مکمل ہوگی لیکن حرم کے اندر جو سینہ ہے حرم کا وہاں پر بھی آپ کی نماز قصر ہوگی لیکن چار مقامات ایسے ہیں ان چار مقامات میں سے مسجد کوفہ میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو نماز مکمل پڑے چاہے تو نماز قصر پڑے لیکن جو نماز کی زیادہ فضیلت ہے وہ نماز مکمل پڑنے میں ہے یعنی انسان واجب نماز اگر پڑے گا مسجد کوفہ میں جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہم مغرب اور اشاء کی نماز کوفہ میں پڑیں گے لیکن جو ہماری اشاء کی نماز ہوگی وہ مکمل ہوگی قصر نہیں ہوگی اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو انسان مسجد کوفہ کے اندر ایک واجب رکعت نماز پڑے گا یعنی ایک رکعت واجب نماز پڑے گا خناند عالم کی ذات اس کو ایک ہزار ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا چہرے پہ خون بہتا ہے سرگیش گافتا چہرے پہ خون بہتا ہے سرگیش گافتا سرگیش گافتا دنیا سے اس طرح میرا مشکل کو شا چلا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا عبادت کہا گیا ڈوبا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا تابت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا امات یتیم ہو گئی بے آسرا حیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے امات یتیم ہو گئی بے آسرا حیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا چہرے پہ خون بہتا ہے سر غیش گافتا چہرے پہ خون بہتا ہے سر غیش گافتا سر غیش گافتا دنیا سے اس طرح میرا مشکل کو شا چلا تابوت مرتضی کو اٹھاتے ہیں انبیاء ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور گرش پر بھوکا وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا عبادت کہا گیا دعا ہوا دعا ہوا